بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سوڈنٹس کمیسٹری کلاس نائن چپٹر نمبر فور ٹوپیک ہے ہمارا کوولینڈ بانڈ کل ہم لوگوں نے آئیننگ بانڈ کو سٹڈی کیا تھا ہم نے اس کی دیفنیشن دیکھی اگزیمپلز دیکھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسی کے نیچے کچھ کوئسنز دیئے ہوئے جن کو آپ لوگوں نے کرنا تھا تو میں آج ان کا رویو آپ کو دے دیتا ہوں یقیناً آپ لوگوں نے کر لیئے ان کے قویسٹن نمبر ون تھا وائی دس سوڈیم فرم آر کیمیکل بانڈ ویڈ کلورین سوڈیم جو ہے وہ کلورین کے ساتھ کیمیکل بانڈ کیوں بناتی ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میں ٹرانسفر آف الیکٹرون ہوتا ہے سوڈیم جو ہوتی ہے وہ الیکٹرون دیتی ہے اور کلورین جو ہے وہ الیکٹرون لیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں آئیننگ بانڈ بنتا ہے بیکوز آف ترانسفر آف الیکٹرون بیٹوین سوڈیم اور کلورین آئیننگ بانڈی سوڈیم بانڈ بیٹوین بیٹوین ٹو ایلیمنٹس نمبر ٹو قیسن ہے وائی دس سوڈیم لوس ان الیکٹرون اور اٹین پلس پوزیو چارج ایک الیکٹرون سوڈیم جو ہے وہ کیوں لوس کرتی ہے اور اس پر پوزیو ون چارج آ جاتا ہے وٹیزہ ریزن بیکوز سوڈیم ایز اونلی ون الیکٹرون کیونکہ اس کے ویلن شیل میں ایک ہی الیکٹرون ہوتا ہے تو وہ اس کو لوس کر دیتی ہے اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ والا جو سیل شیل ہوتا ہے وہ ویلن شیل بن جاتا ہے اور اس کو پر ایٹ الیکٹرون کمپلیٹ ہوتے ہیں بیکوز سوڈیم ایز اونلی ون الیکٹرون ان اٹس ویلن شیل سوڈیم ایز اونلی ون الیکٹرون تو فالو دا اکٹیٹ رول سوڈیم ایز اونلی ون چارج آ نیٹ question number 3 how do atoms follow اکٹیٹ رول وہ اکٹیٹ رول کو کیسے فالو کرتے ہیں یہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ how atom can accommodate an electron in its ویلن شیل وہ اپنے ویلن شیل کے اندر کس طرح 8 لیکٹرون کو accommodate کر سکتا ہے وہ 3 reasons ہم نے پڑی تھی by gaining تھا اس کے پڑا تھا کہ اگر 3 سے زیادہ اس کے پاس less than 3 لیکٹرون ہوں گے تو وہ کیا کرے گا lose کر دے گا اگر more than 5 ہوں گے تو کیا ہوگا gain کر لے گا اور اگر 4 ہوں گے تو وہ electron share کر لے گا یہ 3 conditions ہم نے پیچھے study کی تھی question number 4 ہے which electrons are involved in chemical bonding یہ میں نے آپ کو ایک definition پتا ہی تھی bonding electron کی sorry which electrons are involved in chemical bonding chemical bonding کے اندر کون سے electron involve ہوتے ہیں definitely valence shells are involved in the chemical bonding chemical bonding کے اندر valence shell electrons ہوتے ہیں وہ involved ہوتے ہیں question number 5 ہے why does group 1 elements have only one electron in its valence shell while group 17 elements have seven electrons in its valence shell ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے جس کو وہ lose کر دیتے ہیں اور ان کے پاس seven ہوتے ہیں جن کو وہ gain کر کے octator rule کو follow کر دیتے ہیں اسی لئے یہ دونوں groups جو ہیں آپس میں chemical bonding کرتے ہیں why chlorine can accept only one electron یہ تقریبا مختلف انداز میں یہ question بار بار ہو رہا ہے کہ sodium جو ہے وہ ایک sorry chlorine جو ہے وہ ایک ہی electron کیوں accept کرتی ہے because chlorine has seven electron in its valence shell کیونکہ اس کے valence shell کے اندر سات electron already مجود ہوتے ہیں and it needs only one electron to follow the octate rule اور اسے اپنے octate rule کو follow کرنے کے لئے صرف ایک electron کی ضرورت ہوتی ہے تو definitely وہ ایک کو ہی accept کرے گی تو اس کو octate rule جو ہے وہ complete ہو جائے گا اس کا valence shell complete ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں covalent bonding کی طرف hyning bonding کے اندر ہم نے definition میں پڑا تھا it is a bonding which is formed by the complete transfer of electrons but covalent bond form by mutual sharing of electrons covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons make it 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 make جب دو اپروچنگ ایٹم یعنی جن کے درمیان میں بانڈنگ بننی ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو دو طرح کی فورسی جو ہوتی ہیں ان کے درمیان میں اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں سوری اپریٹیو ہو جاتی ہیں کون کونسی ویری گوڈ ریپلسیو اور اٹریکٹیو فورسیز یہ دونوں اپریٹیو ہو جاتی ہیں اور اگر ریپلسیو فورس جو ہے وہ ڈومینینٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی بانڈ نہیں بنے گا اور اگر اٹریکٹیو فورس ڈومینینٹ ہو جائے گی تو اس سسٹم کی انرجی جو ہے وہ لو ہو جائے گی اور بانڈنگ اس کے درمیان میں کریئٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس نیکس جو ہے وہ ڈیفینیشن آ جاتی ہے بانڈ پیر کی بانڈ پیر کی یہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو کرواتا جاتا ہوں بانڈنگ الیکٹرون جو ہم نے بتایا تھے اب بانڈ پیر کیا ہوتا ہے the electrons which are involved in the bonding are called bond pair کیا ہوتا ہے electrons جو پیر اپ ہوتے ہیں electrons پیر اپ electrons جو پیر اپ ہوں گے to form bond جو کہ بانڈ بنانے کے لئے پیر اپ ہو جائیں گے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ bond پیر electrons ہیں یہ کیا ہیں bond پیر electrons ہیں ایک بار پھر سن لیں ایسے electrons جو پیر اپ ہوں گے جو ملیں گے بانڈ بنانے کے لئے اس کو ہم کہیں گے یہ bond پیر ہے اسی کے اپوزٹ آپ لانڈ پیر بھی پڑیں گے وہ آگے چل کے آئے گی بارار ابھی یہاں پہ بانڈ پیر کی definition ہے کہ electron کا ایسا پیر جو بانڈ بنانے میں involved ہوگا اس کو ہم بانڈ پیر کہیں گے اب اگر ہم types کی بات کر لیں types of ironing bond تو ہمارے پاس three types of ironing bond ہے single sorry covalent bond types of covalent bond single covalent bond double covalent bond and triple covalent bond triple covalent bond single covalent bond double covalent bond and triple covalent bond اب ہم ان تینو types کو one by one study کریں گے اور ان کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں types covalent bond number one جو ہے وہ کیا ہے single covalent bond اب single covalent bond کیا ہوگا what is a single covalent bond جیسے کہ ہم نے definition پڑھی covalent bond جو ہوتا ہے وہ mutual sharing of electron سے بنتا ہے mutual sharing of electron سے بنتا ہے تو single covalent bond ایسا bond ہوگا جس میں one electron is contributed from each bonding atom ایک نہیں each bonding atom یعنی ہر atom دو ہوں گے نا کم از کم ہر bonding atom جو ہے وہ ایک electron دے گا تو پیر بن جائے گی one on one two پیر بن جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ single covalent bond ہے یہ کیا ہے single covalent bond ہے form by contribution of only one electron from each bonding atom جب ہر bonding atom ایک لیکٹرون دے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس single covalent bond بن جائے گا اب اس single covalent bond کو ہم کیسے draw کریں گے پیج کے اوپر پیپر کے اوپر یا بورڈ کے اوپر تو ایسا مالیکیول اس کو ہم single line کے ذریعے indicate کریں گے کیسے کریں گے single line کے ذریعے indicate کریں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو draw کریں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہائٹروجن جو ہے ہائٹروجن single covalent bond بناتی ہے کیا آ جائے گا single covalent bond اسی طرح کلورین ہے اسی طرح ہمارے پاس HCL ہے hydrochloric acid ہے تو یہ single line ہوگی یہ single covalent bond کو شو کرتی چلی جائے گی ہائٹروجن کے درمیان ہے کلورین کے درمیان ہے اور ہائٹروجن اور کلورین HCL جس کو ہائٹروجن کہتے ہیں ان کے درمیان میں یہ single covalent bond ہے تو یہ ہمارے پاس first type تھی single covalent bond اب اسی طرح ہم double covalent bond کو دیکھیں گے second type کو double covalent bond double covalent single کو ہم نے کیا کہا تھا formed by the contribution of only one electron صرف ایک electron کی contribution سے جو بنے گا دونوں atoms کی طرف سے تو اس کو single covalent bond کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا formed by the contribution تو کیا بن جائے گا؟ When each bonding atom contributed 2 لیکٹرون then there will be 2 pair of electrons 2 pair of لیکٹرون So this is in this condition the bond form is called double covalent bond جب 2 pairs بن جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ double covalent bond ہے بالکل اسی طرح Double covalent bond کو جب ہم paper پہ ڈرا کریں گے یا structure اس کا ڈرا کریں گے تو وہ ڈبل لائن سے شو کیا جائے گا It is indicated by double line اس کو ہم ڈبل لائن سے شو کریں گے مثال کے طور پر جیسے oxygen ہے Double bond ہے اب oxygen جو ہے اس کے درمیان میں ہم نے double bond کو indicate کیا ہوا ہے ان کے structure سے اگر ڈرا کرنے ہو تو وہ بھی آپ کی بک کے اوپر دیئے ہوئے ہیں وہاں پر number of electrons دکھائے ہوئے جو ہے اس کا structure دیا ہوئے وہاں پر وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ڈبل کوئلنٹ بانڈ ایسا کوئلنٹ بانڈ ہے جس کے درمیان میں دو ایکٹمز کے درمیان میں دو پیرز کونٹریبیوٹ ہوتی ہیں تو ایکٹمز فرام ڈا ایچ بانڈنگ ایکٹم تو ایکٹمز فرام ڈا وچ فرم ڈا ٹو لیکٹرون پیرز سو وی کال دس ڈبل کوئلنٹ بانڈ اور پیپر دن دا بانڈ is ڈبل لائن اس کو ہم ڈبل لائن سے انڈیگر کریں گے جیسے ہم نے سنگل کوئلنٹ بانڈ کے اندر اس کو سنگل لائن سے شو کیا تھا اب اس کی تھرڈ ٹائپ کو ہم سٹڈی کریں گے جو ہے ٹرپل کوئلنٹ بانڈ ٹرپل کوئلنٹ بانڈ دیفنیشن لکھ دیتے ہیں فرم بائی دا کانٹیبوشن آف 3 الیکٹرون فرم ایچ بانڈ اٹم اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہر بانڈنگ ایٹم 3 الیکٹرونز کو کانٹیبویٹ کرتا ہے یعنی it is formed بائی دا کانٹیبوشن آف 3 الیکٹرونز فرم ایچ بانڈنگ ایٹم جب دونوں ایٹم جو ہیں وہ 3-3 الیکٹرون دیں گے تو ہمارے پاس we have 3 پیر آف الیکٹرونز ہمارے پاس 3 پیر آف الیکٹرونز بن جائیں گے اور اس کو ہم کہیں گے triple covalent bond ایسے bonds کو جب ہم ڈرا کرتے ہیں پیپر کے اوپر تو ہم ان کے درمیان میں triple lines شو کرتے ہیں ایٹمز کے درمیان میں مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس ہے نائٹروجن تو اس کو ہم نے triple line کے ساتھ شو کیا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic covalent bonding ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے bond formation کو دیکھا پھر اس کی types کو study کیا انتہائی simple types ہیں اس کی single covalent bond اس کی examples double covalent bond اس کی examples triple covalent bond اس کی examples اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ جب ہم ان کو پیپر پہ ڈرا کریں گے structure ان کا تو ہم کس طرح single covalent bond کو ایٹمز کے درمیان میں single line سے show کریں گے double line ہوگی اور triple کے اندر تین line ایٹمز کے درمیان میں ہوں گی تو ہم اس کو show کریں گے تو یہ جو ہم لوگوں نے آج پڑا ہے covalent bonding اور اس کی types یہ آپ لوگوں نے learn کرنی ہے اور اس کے بارے میں اگر کوئی بھی question آپ کو کرنا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو آپ میرے ویڈس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you